اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو تا بیالوجی ایم سی کیو سیریز آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جی بولیمیا نروزہ اور اینوریکزیا نروزہ کے ڈیفرنٹ کنسپسی جو ڈیفرنٹ ایم سی کیوز لیے گئے ہیں ان کے کریکٹو اپشن آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور جو اپشن کریکٹ ہوں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ ان کریکٹو ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں چھوٹا سا ٹوپک ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر وان ہے بولیمیا نروزہ کی کریکٹرسٹک سیمٹم کے ہیں لوس اف اپیٹائٹ اووریٹنگ فالڈ بائی وومٹنگ انٹرابینس فیڈنگ فیر آف بیکمینگ اوبیس تو لوس اف اپیٹائٹ انٹرابینس فیڈنگ اور فیر آف بیکمینگ اوبیس یہ تمام تر جو ہے ہمارے پاس اینوریکزیا نروزہ کے جو ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے فیچر ہے تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر اپشن نمبر جو بیٹا ہے آوریٹنگ فالڈ بائی وومٹنگ تو یہ ہمارے پاس انٹرابینس فالڈ بولیمیا نروزہ کا جو ہے وہ کریکٹرسٹک سیمٹرم ہے بیٹا اپشن ناکسٹر ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر 2 ہے which physical effect may result from بولیمیا نروزہ بولیمیا نروزہ سے کون سا physical effect جو ہے ہمارے پاس ہو سکتا ہے muscle weakness ہو سکتی ہے electrolyte imbalance infection ہو سکتا ہے bone density increase ہو سکتی ہے یا پھر elevated heart rate ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے بولیمیا نروزہ میں جو ہے overeating ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وومٹنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے مارے پاس جو ہے electrolyte imbalance یا پھر جو ہے مارے پاس جو ہے infection ہونے کے چانسز ہیں because بہت سارا water اور fluid جو ہے body fluid جو ہے وومٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ loss ہو جائے گا تو اس حلسلے میں مارے پاس جو ہے electrolyte imbalance اور infection ہونے کے چانسز ہیں time sequence number two کا beta option جو ہے وہ ہمارے پاس right ہے next time ہمارے پاس time sequence number three ہے at what age range is anorexia nervosa commonly observed in females anorexia nervosa میں ہمارے پاس fear of becoming obese ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ جیسے ہی جو female جو ہے poverty میں داخل ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے اپنا جو ہے poverty کے challenges کو جو ہے وہ کوک نہیں کر سکتی تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو anorexia nervosa کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے تو option ہے جی 5 to 10 years 12 to 21 years 25 to 30 years 42 to 50 years تو ہمارے پاس جو poverty ہے female میں ہمارے پاس 12 years کی age سے جو ہے start ہوتی ہے تو 12 سے 21 years کی جو females ہوتی ہیں ان میں mostly جو ہے وہ anorexia nervosa دیکھنے کو ملتا ہے تو beta option جو ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ہے right ہے next ہے ہمارے پاس m6 number four ہے what is a common behavior in individuals with anorexia nervosa anorexia nervosa کے جو ہمارے پاس individuals ہوتے ہیں ان میں common behavior کیا ہے binge eating, overestimating body size, frequent vomiting, rapid weight gain تو جو ہمارے پاس anorexia nervosa کے patients ہوتے ہیں ان کو mainly جو psychological effect ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ان کو لگتا ہے ان کا جو ہے وہ body weight جو ہے وہ اپنا body size جو ہے overestimate کر لیتے ہیں اور اس کی مزے سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کا rapid weight جو ہے وہ کھانا بھی نہیں چھوڑ دیتے ہیں تو rapid weight loss شروع ہو جاتا ہے تو beta option جو ہے overestimating body size beta option جو ہے m6 number four کا variety ہے next ہے ہمارے پاس m6 number five ہے how is bulimia nervosa often treated initially initial جو treatment ہوتا ہے bulimia nervosa کو وہ کیا ہوتا ہے psychiatric therapy ہوتی ہے intravenous feeding ہوتی ہے overcoming malnutrition effect ہوتا ہے یا پھر fasting ہوتی ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے malnutrition کے elektro ڈائیٹیم بیلنس اور infection وغیرہ جو ہمارے پاس effect ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ bulimia nervosa میں ان کو دور کیا جاتا ہے intravenous feeding اور psychiatric therapy یہ ہمارے پاس جو ہے دونوں ہی anorexia nervosa جو ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پر بیٹنس چارلی option جو ہے m6 no.5 کا correct ہے next ہمارے پاس m6 no.6 ہے what root of feeding may be used for anorexia nervosa patient in severe cases anorexia nervosa کا جو patient ہوتا ہے وہ psychiatric therapy چاہیے ہوتی ہے اس کو کیونکہ وہ oral root سے جو ہے وہ کھانا پینے چھوڑ دیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پھر کسی بھی دوسرے root سے یعنی جن میں main ہمارے پاس intravenous feeding IV root جو ہے اس کے ذریعے ان کو جو ہے fluid وغیرہ لگا کر ان کی جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے تو چارلی option یہاں پر جو ہے right and next time مارے پاس m6 no.7 ہے which disorder involves a fear of becoming obese fear of becoming obese کس dozen disorder میں ہوتا ہے bulimia nervosa anorexia nervosa binge eating disorder obesity nervosa تو bulimia nervosa میں ہمارے پاس ہوتا ہے جی over eating ہوتی ہے with vomiting اور binge eating میں ہمارے پاس جو ہوتا ہے جی over eating in a short period till you feel full uncomfortably یعنی اتنی short period بھی اتنا زیادہ کھا لینا کہ انسان کو بعد میں uncomfortable feel ہونا شروع ہو جائے تو وہ ہمارے پاس binge eating disorder ہوتا ہے جبکہ anorexia nervosa میں پیشنٹ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی body size کو over estimate کر لیتا اور اس کو fear of becoming obese ہوتا ہے تو بیٹا آپشیں یہاں پر write next time ہمارے پاس ہم سکیز number 8 how long might take the recovery from anorexia nervosa typically take 6 to 12 months 1 to 2 year 2 to 4 year اور longer few weeks تو ہمارے پاس anorexia nervosa میں ہمارے پاس psychiatric therapy چاہیے ہوتی ہے تو اس میں پیشنٹ کو دو سے چار سار یا اس سے بھی زیادہ ہمارے پاس لگ جاتا تو چار لی آپشیں یہاں پر ہمارے پاس کریکٹ ہوگا تو یہاں پر ہمارے پاس جو چھوٹا سا ٹوپک تھا bulimia nervosa ریگنر اگزی nervosa اس کے تمام ترہیم سکیز جوہاں کمپلیٹ ہوتے ہیں مدکتا دوست آپ کو وڈی پسند دیئی ہوگی وڈی پسند دیئی تو اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ اس چینلن پر